آپ کی مشیر اطلاع جو ہیں وہ کہتی ہے جناب یہاں پہ پولنگ سٹیشن میں یہ ہو رہا ہے آپ کی انتظامیہ پکرتے نہیں سریاں فائرنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ اتنے بے باسے آپ کہہ رہے ہیں رانہ سناؤلہ کے ساتھ درجنوں گن مہنتے رانہ سناؤلہ پولنگ سٹیشن کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے سارا کچھ مان لیا جاتا ہے تو آپ کی حکومت آپ کی انتظامیہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر سکے فیل ہے سارا کچھ تو پھر کیوں حکومت کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب اگر ایڈمیسٹریشن وہاں اپنا رول پلے نہ کرتی چیف منسٹر پنجاب آن لائن نہ ہوتے تو یہاں آج بہت بڑے حادثے ہونے تھے یہ دوسرا سانیہ مارڈل ڈاؤن بنانے کی کوشش کی گئی ہے میں آپ کو ایک ارز کر دوں جب اتنے بڑے موب میں ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے تو وہاں پولیس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پولیس گولیوں کے سامنے کھڑی ہو جائے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں وہاں پہ موجود ایڈمیسٹریشن کو کہ جنہوں نے بہت سارے لوگوں کی جانوں کو بچایا یہ دو جو نوجوان شہید ہوئے ہیں جن کو جان بوجھ کر مارا گیا یہ بھی انہ کی بینٹ چڑھائے گئے ہیں میں آپ کو بالکل واضح جو انفرمیشن میرے پاس ہے میں سارا دن چیزوں سے رابطے میں رہا ہوں اور آپ مجھ سے زیادہ باہ خبر ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کسی صورت بھی نہ الیکشن کمیشن کے ایس اوپیز کو فائلیٹ کیا پوری کوشش کی جہاں پولیس چلیں یہ بتا دے رانا سناولہ کی گرفتاری ہو رہی ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں آج کے سارے واقعے کا ذمہ دار رانا سناولہ ہے اس نے سارے محول کو پرووک کیا وہ چاہتا تو چیزیں بڑی آسانی سے ایک نشستی الیکشن میں لوگ ہار بھی جاتے ہیں جیت بھی جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہاں جا کر لیکن ابھی تو ایک فوٹی جیسی بھی جار رہی ہے جس میں آپ کا کینڈیڈ وہاں پہ موجود ہے یاسر آپ نے دیکھی ہے اور ایک بندہ کلاشن کو فائلنگ کر رہا ہے تو کیا وہ زمدانی اس کلاشن کو فائلنگ کرنے والے کی نہیں بکرنا جائیے رانا سب میں ارز کر دوں قانون سب کے لیے برابر ہے اگر کسی بھی شخص نے قانون کی ویلیشن کی ہے وہ قابل گریفت ہے ہم کسی صورت بھی یہ تو دیکھئے نا کہ گزشتہ دنوں میں جس طرح کے بیانات حکومتی عراقین کی جانب سے آتے رہے کہ وہاں پہ ایسا کچھ ہوتا رہا ہے دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون بھی آپ پہ الزام دھر رہی ہے تو یہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دس کا جو ہے یہ پنجاب کے اندر ہے یا علاقہ غیر کے اندر ہے جہاں پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے دیکھیں وہاں الحمدللہ میں آپ کو پھر دوبارہ ایرپیٹ کر دیتا ہوں اگر وہاں پر جو افیشل سٹیٹ ڈسٹرک ایڈمینسیشن تھی جو وہاں پہ پولیس تھی اگر وہ پورا کنٹرول نہ کرتے بہت بڑے ہاتھیں جنم لیتے وہاں پوری کوشش کی گئی کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے انہی لوگوں کو شوق تھا کہ زیمنی الیکشن ہو جب کووڈ کی وجہ سے کوشش کی جاری تھی کہ چیزیں گیترنگ نہ ہو سکے آج بھی میں نے باز پولنگ سٹیشن پر جہاں پی ایم ایل کے لوگ الزامات لگا رہے تھے آپ نے فرمایا الزام ان کے پاس الزام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں پر کاؤنٹ زیادہ ہمارے ہی ٹی وی چینل پر بریکنگ چلی ہے جس پہ فوٹیج باقاعدہ طور پر چلی ہے جس میں تین چار افراد بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے دیگر افراد بھاگ رہے ہیں ان کے پاس بیلٹ باکسز ہیں جو لے کے وہ بھاگ رہے ہیں وہ الزامات لگائے گے مریم نواز نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے شیئر کی ہے دیکھیں مریم نواز کے پاس تو میں سمجھتا ہوں اب ان کے پاس یہ آخری اپرچنٹی بچی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا جو انجام اب ہونے جا رہا ہے سینٹ کے الیکشن میں اس کے اپنے تائج دیکھیں گے ان کے پاس یہ زمنی الیکشن میں سمپیتی گین کرنے کا آخری موقع تھا جو انہوں نے گما دیا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھنگلی کی ہے دوسری طرف ابھی بھی پی ایم ایل این کے کینڈی ڈیٹ کی لیڈ تھوڑی زیادہ ہے لیکن لیڈ تو آگے وہ کر رہے ہیں میں آپ کو اگرز کر دوں ہماری مرضی کے نتائج نہ آنے پر ہم فوری طور پر اداروں کو ملائن کرتے ہیں ہم فوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے موقع کی تصدیق کے لیے ہم ہر قائد قانون کی دھجیاں پر کیر دیں میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک سیاہ دن ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا جنگلی اکریش صاحب آپ نے کہا اس ساری چیزوں کا ذمہ دار رانہ سناؤلہ کو قرار دیا تو کیا حکومت رانہ سناؤلہ کے خلاف کچھ کرنے جا رہی ہے دیکھیں بالکل یہ انویسٹیکیشن ہو رہی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ لوگوں کو جب جلسے میں آسے تین روز پہلے اور وہاں ون فٹی فور تھی کہ ون فٹی فور مطلب اصلے کے اصلہ لے کر چلنے پر پابندی تھی تو کیا وجہ تھی کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے اسی دن وہاں بیٹھ کے ساری چیزوں کو لیڈ کر رہا تھا ہمارے پاس تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وزیر آباد میں وہ اس وقت کسی نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے کمرے کے باہر پولس تائیونات گرفتار کرنے کے لیے دیکھیں میں ابھی اس بات کی تصدیق اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے پاس اس حوالے سے انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک ارز کر دوں طاقتور سے طاقتور شخص بھی ان دو نوجوانوں کے خون کی ذمہ داری اس کو لینی پڑے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہتے لوگوں کو مارا جائے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو مردین گرائی صاحب آپ نے پر اچھی بات کی طاقتور سے طاقتور طاقتور تو حکومت ہے ذمہ داری تو حکومت کی بنی ہے جس نے وہاں پر ناقانون کی بازداری ہونے دی جس نے وہاں پر لوگوں کو اثر یام اثر لے کر چلنے دیا آپ کو تین دن پہلے اگر پتا تھا تو پھر ذمہ دار تو آپ لوگ ہیں دیکھیں حکومت نے پورا رول پلے کیا جب رانہ صاحب الیکشنز ہوتے ہیں 300 سے زیادہ پولنگ سیشنز تھے اتنے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ووٹر کے ساتھ ایک پولیس کا یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ایک اہلکار تائنات کیا جائے یہ پاسیبل نہیں ہے چیزیں کنٹرول کرنے کے لئے خاص میکنزم بنایا جاتا ہے جب اس میکنزم کی وائلیشن ہوتی ہے تو حادثت جنم لیتے ہیں میں پھر آپ سے ارز کر رہا ہوں جو ہمارے پاس اطلاعاتی تین چار روز سے پلان یہی تھا کہ صوبہ گیارہ بجے سے پہلے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کیا جائے تاکہ پورے الیکشن کمپین میں ایک سمپتی گین ہو اور کہا جائے کہ مار دیا گیا کار دیا گیا ظلم ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے لیکن بارہ بجے تک ایڈمینسٹیشن نے بڑا کمال کنٹرول رکھا بارہ بجے کے بعد جب پی ایم ایلن کے جتہ بردار جلوس پولنگ اسٹیشن سے پولنگ اسٹیشن پر وزٹ کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی قانون کی کسی قائدے کی نہ وہ پابندی کریں اور جب کوئی شخص رانہ صاحب لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر موب بھی لیڈ کرتا ہے وہی محول کریئٹ ہو جاتا ہے میں مجھے بڑی حیرانی اس بات کی ہے ان کو تو یہ بڑا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری جیتی سیٹ ہے ہم بڑے پپولر ہیں سینٹ کے الیکشن بھی آجیں سینٹ کے الیکشن آگے آپ کے ملتان شہر وہاں بھی عصب رضا گلانی امیدوار ہیں اور چیئرمن سینٹ کے امیدوار کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ جنوبی پنجاب کے بہت سے قومی اسمبلی کرکار ان کے ساتھ ہے کیا معاملہ ہے دیکھیں جی کسی کے سوچنے پر کسی کی خواہش کرنے پر تو کپابندی نہیں ہے میں بھی شہر ملتان سے ہوں اور گلانی صاحبی شہر ملتان سے ہیں مجھے ذاتی طور پر ان کا احترام ہے سیزنڈ پولیٹیشن ہے لیکن یہ کریکٹر تھا گجرنہ والا کا کچھ عرصہ پہلے ڈبل شاہ آپ کو یاد ہو گئے اس نے بڑا فراڈ کیا تھا لوگوں کے ساتھ لوگوں کو چکمہ دیتا تھا کہ جی تمہارے پیسے ڈبل کروں گا لوگ ریویسمنٹ کرتے تھے اور پھر وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا یہاں گلانی صاحب کسی ڈبل شاہ کے ہاتھ چڑ گئے ہیں اور وہ ڈبل شاہ کہیں اور نہیں ہیں ان کی اپنی جماعت میں ہے میرے پاس جو انفرمیشن ہے یوسف رضا گلانی صاحب کے پچھلے کچھ عرصہ سے پی ایم ایلین کے ساتھ روابط بہت اچھے بڑھ رہے تھے اور سعود پنجاب میں ایک یہ بھی افواہ تھی ایک یہ خبر سینہ گزٹ چل رہی تھی کہ شاید گلانی صاحب دوزار تیس کی الیکشن میں پی ایم ایلین سے الیکشن میں حصہ لیں گے ان کی فیملی ان کا گروپ لیکن چونکہ سعود پنجاب میں اب یوسف رضا گلانی کے علاوہ کوئی بڑا خاندان ایسا نہیں ہے سیاسی جو آج پیپس پارٹی کے ساتھ ہو تو مجھے میں فیل یہ کہا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے ان کو اس بھنٹی میں جھوکا گیا ہے کہ جائیں جی سلام آباد میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت چیئرمن سینٹ کے لیے پی ایم ایلین نے بھی ان کی چوائس سامنے رکھی ہوگی دیکھیں پی ایم ایلین کی تو چوائس کی ہمیں نہیں سمجھ آتی یہی پی ایم ایلین تھی جو کل کالا کورٹ پہن کے سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تھی یہی پی ایم ایلین تھی جس نے زور لگا کر یوسف رضا گلانی کو سپریم کورٹ سے سزا دلوائی تھی یہی پی ایم ایلین جب یو ٹرن لیتی ہے تو ان پر تمام یو ٹرن تمام قائدے تمام اخلاقیات یہ کسی قائدے کے تحت نہیں آتے میں سمجھتا ہوں یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ پلٹیکل ہاتھ ہو گیا چلیں ایک آخری سوال کا جواب دے دیں آپ دینے سرپرائز آپ کی جماعت سرپرائز دے گی یا آپ کو سرپرائز ملے گا میں آپ کو ایک عرض کر دوں حیران کن سرپرائز ملے گا میں فیڈل میں بھی دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ساؤت پنجاب سے لے کے پنجاب کے بھی تمام عراقین اسمبلی الحمدلہ ہمارے رابطے میں ہیں ہم ایموشنلی اٹیچ ہیں اپنے قائد عمران خان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ہسٹری بننے جا رہی ہے ٹو پارٹی سسٹم کے بعد پاکستان تحریک انصاف تھرڈ پارٹی آ رہی ہے پچھلے تین تحییوں میں کہ جو سینٹ میں سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابرے گی اور آپ نتائج دے کے حیران ہوں گے یہ اپوزیشن کے تمام لوگ سوچیں گے کہ کاش ہم عمران خان کی بات مان لیتے اوپن بیلٹ ہوتا شو آف ہینڈ سے ہمیں پتہ تو چلتا کہ ہماری صفوں میں لوگ کس طرح ہم سے مترفر ہیں